لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اس زمن میں ہم باغ فدق اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کیونکہ زیادہ تر اس طرف دیکھا گیا ہے کہ فدق کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے اور معاذ اللہ معاذ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور جمی صحابہ پر بھی الزامات لگائے جاتے ہیں اور حدیثیں کورٹ کی جاتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اوپر آپ کی صفات کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں تو آج کی ہمارے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام حدیثیں جو اس زمن میں پیش کی جاتی ہیں ان کو اور ان سے متعلق تمام دوسری احادیث کو بھی پیش کر کے اس چیز کا ازالہ کریں کہ باغ فدق کوئی مسئلہ نہیں تھا اسے لوگوں نے الجھا کر پیچیدہ کر دیا ہے اور ان لوگوں نے اس کو زیادہ اچھالا ہے جن کے دل بغض صدیق اکبر سے بھرے ہوئے ہیں اب آپ کے سامنے پچھلے درس میں میں نے ایک بات رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات نے جب یہ چاہا اور عظم کیا کہ سیدنا عثمان غنی کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجیں تاکہ حضور کے میراس کی بات کریں تو بی بی آئیشہ کو جب اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے تمام ازواج کو اکٹھا کیا اور حضور کی وہ حدیث سنائی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اب فدق کے معاملے میں میں آپ سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ فدق کی زمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے آیا تو اس زمن میں خیبر کے غزوے کے بعد فدق کے اتعلق ایک باز آپ کا ہم نے درس کیا تھا اب بعض حصہ زمین جو فدق کی تھی جو کفار سے بغیر لڑے مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی ان میں سے ایک زمین یہ فدق کی بھی تھی جس کی آمدنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل وآیال ازواج متحرات وغیرہ پر سرف فرماتے تھے اور تمام بنی حاشم کو بھی اس آمدنی سے کشنکت مرحمت فرماتے تھے مہمان اور بادشاہوں کے سفراج اب آتے تھے جب ان کے سفیر آتے تھے ان کی مہمان نوازی بھی اسی آمدنی سے ہوتی تھی اسی طرح اسی آمدنی سے غریبوں اور یتیموں کی امداد بھی کی جاتی تھی جہاد کے سامان مثلا تلوار اونٹ گھوڑے وغیرہ بھی خریدے جاتے تھے اصحاب سفا کی حاجتیں بھی اسی سے پوری ہوتی تھی ظاہر ہے کہ فدق اور اس قسم کی دوسری زمینوں کی آمدنی ان تمام مسارف پر خرچ ہوتی تھی اور یہ مسارف اتنے زیادہ تھے کہ وہ آمدنی اتنی نہیں تھی کہ ان تمام مسارف کو ہنڈرڈ پرسنٹ وہ پورا کر لے اور اس میں سر پلس بھی ہو جائے اسی سبب سے بنی حاشم کا جو وزیفہ حصور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا تھا وہ زیادہ نہیں تھا اور سیدہ فاطمت الزہرہ جو حضور کو حد سے زیادہ پیاری تھی مگر آپ ان کی بھی پوری کفالت نہیں فرماتے تھے جس سے ثابت ہو کہ اس قسم کی زمینوں کی آمدنی مخصوص مدوں میں حضور صرف فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا مال اسی کی رحم خرج فرماتے تھے آپ نے ان کو ذاتی ملکیت کبھی قرار نہیں دیا تھا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی فدق کی آمنی کو انہی مدوں میں خرچ کیا جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے جو آمدنی آتی تھی فدق کی وہ خلفاء اربع یعنی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی تو ان چاروں خلفاء کے زمانے تک اسی طرح یہ صرف ہوتی رہی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف فرماتے تھے انہی مدوں میں انہیں خرچ کیا جاتا تھا حضرت علی کے بعد یہ باغ فدق امام حسن کے قبضے میں رہا پھر امام حسین کے اختیار میں رہا اور ان کے بعد امام زین العابدین یعنی حضرت علی بن حسین اور حضرت حسن کے صحاب زادہ حسن بن حسن ان دونوں کے ہاتھ میں رہا ان کے بعد یہ زید بن حسن بن علی کے پاس چلا گیا زید بن حسن بن علی کے پاس چلا گیا اور پھر ان کے بھائی حسن بن حسن یہ بھی اس میں تصرف میں رہے پھر مروان اور مروانیوں کے اختیار میں رہا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے باغ فدق حضرت فاطمت الزہرہ کی اولاد کے قبضہ اور تصرف میں دے دیا قبضہ اور تصرف میں دینے ایک سے مراد یہ تھی کیونکہ جب جن مدوں میں تقسیم حضور نے فرمانا ہے اور یہ اہلِ بیت ہی میں رہا ہے تو اہلِ بیت ہی میں رہے اور وہی اسے ان مدوں میں صرف کرتے رہے تو باغ فدق کی اس تاریخ سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ بھی نہ تھا مگر لوگوں نے بلا وجہ صدیقِ اکبر پر الزام لگا کر حد کر اچھا حضور نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ باغ فدق حضور نے سیدہ فاطمت الزہرہ کو دے دیا تھا یہ رابضیوں کا بنایا ہوا ایک جھوٹ ہے اس لئے الزام کا جواب یہاں دینا بنتا ہے اس لئے اس پر ایک تفصیلی درس ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے باغ فدق کا دینا ثابت نہیں ہے بلکہ ہماری کتابوں سے حضور کا حضرت سیدہ کو باغ فدق کا نہ دینا ثابت ہے جیسا کہ مشہور و معروف کتاب ابی دعوت شریف کی حدیث میں بھی آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بنی مروان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ فدق رسول اللہ کے پاس تھا جس کی آمدنی وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے اور بنی حاشن کے بچوں کو پہنچاتے تھے اور اس سے مجرد مرد و عورت کا نکاہ بھی کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے حضور سے سوال کیا کہ فدق انہی کے لیے مقرر کر دیں تو حضور نے انکار کر دیا تو ایسے ہی آپ کی زندگی بھر رہا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی پھر جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے فدق میں ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور نے کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی رہلت فرما گئے پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور اور حضرت ابو بکر نے کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھی انتقال فرما گئے پھر مروان نے اپنے دور میں فدق کو اپنی جاگیر میں لے لیا یہاں تک کہ وہ یعنی عمر بن عبدالعزیز کی جاگیر بنا جب وہ خلیفہ ہوئے تو پس وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جس چیز کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا اس پر میں عمر بن عبدالعزیز کا حق کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی دستور پر واپس کر دیا جس دستور پر وہ حضور کے زمانے میں تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں تھا تو ابھی دعوت کی یہ روایت ہے مشکات شریف میں بھی موجود ہے اس حدیث شریف سے حضور کا حضرت سیدہ کو باغ فدق کا نا دینا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے بلکہ شرح ابن الحدید آپ نے تو اس شرح کا نام نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہ روافظ کے ہاں بہت معتبر ہے روافظ جو ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کیا کہ شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے جن کو رافظی کہتے ہیں یہ شیعہوں کے ایکسٹریمسٹ ہیں تشدد متشدد بلکل نکلے ہوئے شیعہ ہیں شیعہ بھی انہیں شیعہ نہیں مانتے جیزا ہمارے ہاں خوارج کو ہم سننی نہیں مانتے بلکل ایکسٹریمسٹ ہیں تو رافظیوں کی ایک معتبر مذہبی کتاب ہے شرح ابن الحدید یہ ہے کیا شرح ابن الحدید شیعہ حضرات کے ہاں نحج البلاغہ وہ ایک بہت ہی مستنت کتاب ہے یوں سمجھنے کہ ان کی بخاری شریف ہے وہ تو یہ اس کتاب کی شرح ہے اس کی تشریح ہے اس میں ایک روایت آتی ہے جب فاطمہ زہرہ نے فدق کا طلب کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ میرے نزدیک صادقہ اور امینہ ہیں الفاظ غور کریں یہ ان کی کتابوں سے آ لے رہا ہوں صدیق اکبر نے کیا کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان فاطمہ زہرہ آپ میرے نزدیک سچی بھی ہیں اور امانتدار بھی ہیں صادقہ بھی اور امینہ بھی ہیں اگر حضور نے آپ کے لئے فدق کی وسیعت کی ہو یا وعدہ کیا ہو تو اسے میں تسلیم کرتا ہوں اور فدق آپ کے حوالے کر دیتا ہوں تو سیدہ نے فرمایا کہ فدق کے معاملے میں حضور نے میرے لئے کوئی وسیعت نہیں فرمائی تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کا حضرت سیدہ کو باغ فدق دینے کا جو انہوں نے افسانہ بنایا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ سیدہ خود فرما رہی ہے کہ حضور نے فدق کے لئے میرے بارے میں کوئی وسیعت نہیں کی اور نہ وعدہ فرمایا لہٰذا جب حضور نے باغ فدق حضرت سیدہ کو دیا نہیں اور دینے کا وعدہ بھی نہیں فرمایا نہ وسیعت فرمائی تو پھر صدیق اکبر کے اوپر سوال اٹھانا بنتا نہیں اور اگر اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور نے بی بی فاطمہ کو فدق حبا کر دیا تھا تو یہ مسئلہ رابضی اور سنی دونوں کے متفقہ طور پر مسلم ہے کہ حبا کی ہوئی چیز پر تا وقتے کے کہ جس کو حبا کی موحوب لہو یعنی جس کو حبا کیا جاتا ہے اس کا قبضہ و تصرف نہ ہو جائے وہ چیز موحوب لہو کی ملک ہی نہیں ہو سکتی اور فدق بالاتفاق حضور کی ظاہری حیات میں کبھی بی بی فاطمہ کے قبضے میں آیا ہی نہیں بلکہ حضور ہی کے اختیار میں رہا اور وہی اس میں مالکانہ تصرف فرماتے تھے تو اگر حبا کر بھی دیا گیا تو ملک تو ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی جب ملک ٹرانسفر نہیں ہوئی تو پھر اس کے اوپر ملکیت بنتی نہیں اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضور نے سیدہ کو فدق نہیں دیا ہم نے یہ تسلیم کر لیا لیکن جب وہ حضور کی صاحب زادی تھی تو فدق میں حضرت سیدہ کو وراست ملنی چاہیے تھی کیونکہ ہر شخص اپنے باپ کی جائدات کا وارث ہوتا ہے اور حضرت سیدہ حضور کی وارث ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجہ کے فیاض ہیں جو کچھ آتا سب غریموں اور مسکینوں میں تقسیم فرماتے کچھ باقی نہ رکھتے یہاں تک کہ حضور ایک بار نماز اثر پڑھ کر فوراں اٹھے اور نہائی تیجی کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے پھر علال فور واپس آگئے لوگوں کو تاجب ہوا تو فرمایا مجھے خیال آیا کہ سونے کی یہ ایک چیز گھر میں پڑی رہ گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی رہ جائے اس لیے میں ایسے خیرات کرنے کے لیے کہہ آیا ہوں اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ تو ایسی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ آخری بیماری میں حضور کی ملکیت میں چھے یا سات اشرفیاں تھی حضور نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ اسے خیرات کر دے مگر وہ مجغولیت کی سبب خیرات نہ کر سکیں تو حضور نے ان اشرفیوں کو منگا کر خیرات کر دیا اور فرمایا یعنی اللہ کا نبی خدا تعالی سے اس حال میں ملے کہ اشرفیاں اس کے قبضے میں ہوں تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے جب حضور کا یہ حال تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں تو ایسی صورت میں وراثت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ وراثت اس چیز پر جاری ہوتی ہے جو مورس کی ملکیت ہو اور سرکار اقدس نے ایسا کوئی مال چھوڑا ہی نہیں اور ازواج متحرات جو اپنے حجروں کی مالک ہوئیں تو وہ بطور میراس ان کو نہیں ملے تھے بلکہ حضور نے اپنی ظاہری حیات میں ہر بیوی کو ایک ایک حجرہ بنوا کر اس کو ہبا کر دیا اور قبضہ بھی اسی کو دے دیا تھا اور اسی زمانے میں ان لوگوں نے اپنے اپنے حجروں پر قبضہ بھی کر لیا تھا تو قبضہ بھی ان کا تھا ہبا بھی تھا قبضہ بھی تھا اور ہبا جب قبضے کے ساتھ ہو تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے جیسا کہ حضور نے حضرت فاطمہ کے لیے بھی گھر بنوا کر ان کے قبضے میں دے دیا تھا جو ان کی ملکیت تھی اور پھر فدق مال فی سے تھا اسی لیے محدثین کرام فدق کی حدیث کو باب الفی میں لاتے ہیں اور فی کا جو مال ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور قرآن جو ہے اس کے اوپر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے کہ جو فی دلایا اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور اشتداروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے مسافروں کی نہیں ہے کے لیے ہے تو فللہی وللرسول اللہ اور اس کے رسول کا تو ہے وَلِزِلْ قُرْبَ وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور ان چاروں کیٹیگریز کے لیے ہے اور مرقات جو شرح مشکات ہے اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو تیرہ پر فی کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دھیلوی بخاری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ فی کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے اس میں خمس اور تقسیم نہیں ہے اور اس کی تولیت حضور کے لیے ہے تو اس کو اشعط المعات میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر فور ہنڈرڈن فورٹی سکس پر بیان کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ مال فی وقف ہوتا ہے کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اور فدق فی میں سے تھا اس لیے حضور فدق کی آمدنی کو قرآن کی تصریح کے مطابق اپنی ذات پر ازواج متحرات پر بنی حاشم پر غریبوں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ فرماتے تھے جو اس بات کی کھولی ہوئی دلیل ہے کہ فدق کسی کے ملکیت نہیں تھی بلکہ وقف تھا اور مال وقف میں میراز جاری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا انبیاء کرام کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے یہ حدیث میں نے پچھلے درس میں پیش کی تھی پھر پیش کرتا کہ اگر فدق کو حضور کی ملکیت مان بھی لیا جائے پھر بھی اس میں وراست نہیں جاری ہو بلکہ وہ صدقہ ہے کیونکہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے اور ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہیں اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور کے وسال فرما جانے کے بعد ازواج متحرات نے چاہا کہ حضرت عثمان غنی کے ذریعے حضور کے مال سے اپنا حصہ تقسیم کروائیں تو بی بی عائشہ نے فرمایا کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر نائم ٹی بن جب حضرت عائشہ نے ازواج متحرات کو یہ حدیث شریف سنائی تو انہوں نے کیا کیا میراس کا مطالبہ کرنے کا ارادہ ختم کر دیا جب حضور کی حدیث آگئی تو آگے تو بات بنتی نہیں حضرت عمر بن الحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بی بی جویریہ کے بھائی تھے بی بی جویریہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ امہات المومنین میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ کے بھائی عمر بن الحارس انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے وسال کے وقت درہم اور دینار اور غلام اور باندی کچھ نہیں چھوڑا مگر ایک صفیت خچر اپنا ہتیار اور جو کچھ اور کچھ زمین جس کو حضور نے صدقہ کر دیا تو یہ بھی امام بخاری روایت لے کر آتے اور بخاری اور مسلم میں حضرت ابو خریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وارث ایک دینار بھی تقسیم نہیں کریں گے میں جو کچھ چھوڑ جاؤں میری ازواج کے مسارف اور عاملوں کا خرچ نکالنے کے بعد سب کچھ صدقہ ہے اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت مالک بن عوض مروی ہے کہ مجمع صحابہ جن میں حضرت ابو بھی موجود تھے حضرت عثمان بھی موجود تھے حضرت ابو کے لڑکے ہیں حضرت سعید ابن ابی وقاص یہ حضور کے رشتے کے مامو ہیں تو حضور کی تمام اکثر ان میں بڑے بڑے اکابرین صحابہ اور حضور کے رشتدار بھی موجود ہیں ان کی موجود کی میں فاروق آزم نے سب کو قسم دے کر فرمایا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے تو سب نے اقرار کیا ہاں حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا تو حدیث شریف کے جو اصل الفاظ ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے تو ان لوگوں نے کہا بے شک حضور نے ایسا فرمایا ہے پھر وہ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ اور فرمایا میں آپ دونوں کو خدا پاک کی قسم دیتا ہوں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے تو ان لوگوں نے بھی کہا ہاں حضور نے ایسا ہی فرمایا ہے یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے ان حدیث کریمہ کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت علی کی خلافت کا زمانہ آیا اور حضور کا ترکہ خیبر اور فدق وغیرہ حضرت علی کے قبضے میں ہوا اور پھر ان کے بعد حسنین کریمین وغیرہ کے اختیار میں رہا مگر ان میں سے کسی نے ازواج متحرات حضرت عباس اور ان کی اولاد کو باغ فدق وغیرہ سے حصہ نہ دیا لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور کے ترکے میں وراثت جاری نہیں ہوتی ورنہ یہ تمام بزرگوار جو رافضیوں کے نزدیک معصوم ہیں اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں حضرت عباس اور ازواج متحرات کی حق تلقی جائز نہ رکھتے ان تمام شواہد سے خوب واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ انبیاء اکرام کے ترکے میں وراثت نہیں جاری ہوتی اس کے اوپر تمام صحابہ نے عمل کیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدہ کو باغ فدق نہیں دیا یہ کسی بغض اور عداوت کے سبب نہیں تھا جیسا کہ رافضی اس کو اچھالتے ہیں بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے زمن میں تھا اس لیے بی بی آئیشہ صدیقہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحب زادی بھی ہیں اور ازواج متحرات میں سے بھی ہیں انہوں نے بھی تمام امہات المومنین سے یہی بات کہی تو ماننا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد رسول پہ عمل کیا اس کے سبب سے حضرت سیدہ کو فدق نہ دیا کہ ارشاد رسول ہے کہ ہماری وراست نہیں ہوتی جو چھوڑتے ہیں سب صدقہ اور حضور کے حکم پر عمل کرنا لازم ہے اس لیے کہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت سیدہ کو خوش کرنے کے لیے انہیں حدیث کو پسے پس ڈال دینا چاہیے تھا اور ارشاد رسول پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث رسول پر عمل کیا تو ان پر الزام کیسا انہوں نے تو اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کیا اور آپ کے سامنے رافضیوں کی ایک معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے اصول کافی اس کا ایک باب ہے جس میں اس باب کا نام ہے العلم والمتعلم اس میں ابو عبداللہ یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء دین انبیاء کرام کے وارث ہیں اس لیے کہ انبیاء کرام کسی شخص کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے تو جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا اور اسی کتاب اصول کافی کے باب صفت العلم میں ہے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ علماء کرام انبیاء اعظام کے وارث ہیں اور یہ اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام نے کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا انہوں نے تو صرف اپنی باتوں کا وارث بنایا تو جس شخص نے ان باتوں کو حاصل کر لیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا حضرت امام جعفر صادق جو رافضیوں کے نزدیک معصوم ہیں اور اہل سنت کے نزدیک محفوظ ہیں ان کی روایتوں سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضرات انبیاء کرام کی میراز صرف علم شریعت ہی ہے وہ درہم و دینار اور مال و اسباب کی وراست کسی کو نہیں دیتے تو جب یہ بات رافضیوں کی روایات سے بھی ثابت ہے تو پھر سید الانبیاء کی میراز تقسیم نہ کرنے کے سبب حضرت ابو بکر پر فدق کے معاملے میں سوال پیدا کرنا اور الزامات کی بوچھاڑ کرنا تو از خود خارج ہو جاتا ہے اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے ترقے میں میراز نہ جاری ہوتی تو حضرت ابو بکر حضرت علی کو حضور کی تلوار زرا اور دلدل وغیرہ کیوں دیتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کو حضور کی تلوار وغیرہ کا دینا ہی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حضور کے ترقے میں میراز نہیں اس لیے کہ حضرت علی حضور کے وارث نہ تھے اگر حضور کے ترقے کے وارث ہوتے تو صرف بی بی فاطمہ کو یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی ازواج متحرات کو یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی حضرت ابو باس کو یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی نہ کہ حضرت علی کو مگر چونکہ حضور کا مال وفات کے بعد عامہ مسلمین کے لیے وقف کا حکم رکھتا تھا اس لیے صدیق اکبر نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو زیادہ لائق سمجھا کہ حضور کی چیزیں حضرت علی کو دی جائیں تاکہ کسی کو یہ شبہ بھی نہ ہو کہ مال حضور کا وارثوں میں تقسیم ہو رہا ہے اس لیے حضرت علی کو عنایت کیا کیونکہ وراست کی کسی شخ میں یہ نہیں نکلتا کہ حضرت علی حضور کے کسی بھی مال کے وارث بنتے تھے اور بعض چیزیں حضرت زبیر ابن العوام کو دیں یہ بھی حضور کے قزر ہیں فپی کے لڑکے ہیں اور حضرت محمد بن مسلمہ انساری کو بھی دیں جن کا حضور سے کوئی رشتہ نہیں تھا تاکہ یہ بات دلیلاً ثابت ہو جائے کہ مسلمان عام ماں میں یہ چیزیں تقسیم ہوئی ہیں یہ حضور کے ترقے میں میراس نہیں ہیں اچھا بے شک یہ حدیث تو موجود ہے کہ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے حضور کو ستایا اور جس نے فاطمہ کو ایزا دی اس نے حضور کو ایزا دی یعنی حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو جو شک اس کو غضب میں لایا اس نے مجھ کو غضب میں لایا اور ایک روایت میں ہے مجھ کو استراب میں ڈالتی ہے جو چیز فاطمہ کو استراب میں ڈالتی ہے اور مجھ کو تکلیف دیتی ہے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے کہ تو بخاری اور مسلم کی روایات ہیں ان حدیث شریفہ کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ حضرت ابو بکر نے بیوی فاطمہ کو ستایا یہ غلط ہے ستانے کا کیا مفہوم ہے کیا ستانے کا یہ مفہوم ہے کہ حضرت ابو بکر نے بیوی فاطمہ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنائی کیا اللہ کے رسول کی حدیث سنانا معاذ اللہ ستانے کے مترادف ہے یہ کون مسلمان کہہ سکتا ہے اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت سیدہ کو حدیث رسول پر عمل کرنے کے سبب تکلیف پہنچی جو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بالکل بائید ہے قیاس سے کہ بیوی فاطمہ تو زہرہ جن کی ساری زندگی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے گزری ان کو حضور کی حدیث پر ستانا کیسے ثابت ہو تکلیف کیسے ہو یہ تو بیوی سیدہ کی مزاد سے بالکل ذات سے ناممکنات میں سے ہے بخاری شریف کی روایتیں لے لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی بعض روایتوں میں حضرت سیدہ اور حضرت ابو بکر کے سوال و جواب کو نقل کرنے کے بعد حدیث کے راوی نے ایک اپنا خیال وہاں نقل کیا اور اس خیال کو کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ کے ذمین میں ڈال دیا یہ بخاری شریف میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس لیے میں نے خاص طور پر بخاری شریف میں یہ حدیث نکالی تاکہ اس کا متن بھی سامنے ہو اور بات واضح ہو جائے اور اس پہ علماء نے بہت تحقیق کی بے تہاشا اس پہ علماء کی تحقیق موجود ہے اس لیے یہ کتاب بخاری جو ہے اس کی جلد نمبر تین ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس مختلف جلدوں میں بھی ہوں تو ڈازن میٹر باپ تو یہی ہوگا عربی میں اس باپ کا نام ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب الفرائس اردو میں اس کا نام ہے میراس اس زمن میں جو حدیث شریفہ اس میں آتی ہے حدیث کا نمبر ون تھاؤزن سکس ہلڑن تھرٹی ون اس کے اوپر انہوں نے ہیڈنگ ڈالی ہے امام بخاری نے نبی کریم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے نیچے حدیث ہے اچھا حدیث کس سے روایت ہے امام بخاری نے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد نے ہم سے حدیث بیان کی ان سے حشام نے حدیث بیان کی انہیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں اروانے اور انہیں بیوی آئیشہ نے تو بیوی آئیشہ جو ہے وہ عورت ہے اس لیے عربی زبان میں جو حدیث کا مطن ہے اس میں عورت کے لیے قالت قالت کا لفظ استعمال ہوگا اور مرد کے لیے کیا ہوگا قالا یہ بات زہر میں رکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات قالت اور قالا قالا مرد کے لیے قالت عورت کے لیے تو بیوی آئیشہ نے کہا کیا کہ فاطمہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضور کی طرف سے اپنی میراس کا مطالبہ کر رہے تھے اور خیبر میں بھی اپنے حصے کا مطالبہ کر رہے تھے حضرت ابو بکر نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ ہماری کوئی ویارس نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑیں صدقہ ہے بلا شبہ آل محمد اسی مال میں سے اپنا خرچ پورا کرے گی ابو بکر نے کہا واللہی میں کوئی ایسی بات نہیں رہنے دوں گا یعنی جو کام میں نے حضور کو کرتے دیکھا ہوگا وہ کام میں بھی کنٹینیو کروں گا حضور کی کیوئے کسی کام کو میں ایسے باقی نہیں رہنے دوں گا تو جسے میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ میں بھی کروں گا یہاں تک صدیق اکبر کا کلام ہے اب ذرا یہ جو عربی کے جو الفاظ ہے نا اردو سے ہٹ کر ذرا الاربی کے الفاظ پر ذرا غور کریں جب حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا کہ میں بھی وہ کام کرتا رہوں گا جو حضور نے کیا اس کے بعد ایک ورڈ آتا ہے قالا قالا تو یہ بی بی آئیشہ کے بھی الفاظ نہیں ہو سکتے کیونکہ بی بی آئیشہ حدیث روایت کر رہی ہے نا اگر بی بی آئیشہ نے یہ کہا ہوتا تو قالت ہوتا کیا ہوتا یہ تو قالا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ راوی جس نے بی بی آئیشہ سے لیا اس کے الفاظ ہوں گے قالا کیونکہ وہ مرد ہے آگے کیا کہتا ہے وہ مرد فہجرتوہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتا اس پر فاطمہ نے ان سے قطع تعلق کر لیا اور موت تک ان سے نہیں بولی یہی الفاظ ہیں جن کو روافض اچھالتے ہیں اول تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بی بی آئیشہ کا قول نہیں ہے یہ صحابی کا قول نہیں ہے صحابیہ کا قول نہیں ہے یہ کسی اور کی سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ قالا سے سٹیٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو کئی مرد ہے جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اب اس کو بھی ثابت کریں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کو ثابت کرنے کے لیے اور حدیثوں سے مدد لیں گے جو اس سٹیٹمنٹ کو مزید واضح کرتی ہیں تو جو جو الفاظ ہیں کہ پس فاطمہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت فاطمہ حضور کے بعد چھ ماہ حیات رہی تو یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت سیدہ کی زبان سے نہیں نکلے تو یہ بی بی فاطمہ کے زبان کے الفاظ نہیں تھے کیونکہ اس میں قالت بھی نہیں ہے اور نہ بی بی آئیشہ کے الفاظ ہیں کہ بی بی آئیشہ نے یہ کہا ہو کہ فاطمہ ایسے رہی تو یہ کسی اور کے الفاظ ہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ حدیث کے راوی کا اپنا ذاتی خیال ہے جس کو انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا یعنی حضرت ابو بکر کی شکایت کسی روایت میں حضرت سیدہ کی زبان سے ثابت نہیں ہے نہ کوئی حدیث کا راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابو بکر کی شکایت جناب سیدہ سے سنی ہے اور چونکہ ناراضگی دل کا فعل ہے اس لیے جب تک اس کو زبان سے ظاہر نہ کیا جائے دوسرے آدمی کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی البتہ آثار و قرائن سے دوسرے لوگ قیاس کر سکتے ہیں تو یہ قیاس میں غلطی ہو سکتی اس کا بھی اضالہ کریں گے قیاسی غلطی کو بھی انشاءاللہ دور کریں گے ٹھیک ہے جیسا کہ ایک بار بہت سے صحابہ اکرام نے حضور کی خلوت نشینی سے نتیجہ نکالا کہ حضور نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے مگر جب فاروق عاظم نے حضور سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ طلاق نہیں دی ہے ٹھیک ہے تو ظاہری عمل سے ایک بات ہوتی ہے اور وہ اصل میں بات نہیں ہوتی اسی طرح فدق کے معاملے میں بھی حضرت سیدہ کی خاموشی اور ترک کلام سے راوی نے یہ سمجھ لیا کہ سیدہ ناراض ہیں حالانکہ یہ بات ناراضگی کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کا یہ مطلب اگر آپ پوزیٹیو مطلب لیں تو اس کا پوزیٹیو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اپنے والد گرامی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن کر وہ مطمئن ہو گئیں اس لیے انہوں نے پھر حضرت ابو بکر سے فدق کے معاملے میں گفتگو نہیں اس سے پہلے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ٹھیک ہے ان کی خلافت کو بی بی فاطمہ نے مانا اگر نئی مانتین تو ابو بکر صدیق کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جانے کی ضرورت کیا پہ آدمی کسی کو مانتا ہی نہ ہو تو اس کے پاس تو مسئلہ لے کے ہی نہیں جاتا مسئلہ تو اس کے پاس لے کے جائے جاتا ہے جس کو آتھورٹی مانا جائے تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ان کی خلافت پر بی بی فاطمہ راضی تھی اس لیے مسئلہ ان کے پاس لے کر گئی اور جہاں تک یہ الفاظیں فَحَجَرْتُهُ فَلَمْ تَكَلَّمَهُ حَتَّى مَا تَكَ تو انہوں نے پھر اس بارے میں حضرت ابو بکر کو پھر کبھی اپروچ نہیں کیا اگر وہ نراز ہو جاتی یا ان کو بات خلاف شریعت لگتی یا ان کا حق تلفی ہوتی تو ان کو تو اس پہ اور کاروائی کرنی چاہیے تھی آپ کیا کرتے ہیں آپ کا کیس اگر کوٹ میں جائے اور مسترد ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر اثر نو اس کیس کو دوبارہ دائر کر کے پھر لڑنا شروع کرتے ہیں انہیں تو چاہیے تھا کہ حضرت ابو بکر کے خلاف وہ کوٹ میں جاتی قاضی کے پاس جاتی مقدمہ دائر کرتی کسی نے کوئی روکنے والا تو نہیں تھا وہ سارا کچھ کر سکتی تھی اچھا اب اس معاملے کو ذرا اور کھولتے ہیں حضرت سیدہ کے ناراض نہ ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ وہ برابر حضرت ابو بکر سے گھر کے سارے اخراجات لیتی تھی اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو وہ لیتی نہیں آپ نے کبھی دیکھا آپ کے رشتدار آپ سے کبھی ناراض ہو جائیں اور پھر آپ ان کے گھر توفہ بھیجیں وہ تو دروازہ بھی نہیں کھولتے آپ پر اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ اگر ناراض ہوتی ہیں تو حضرت ابو بکر سے گھر کے اخراجات لیتی نہیں اور حضرت ابو بکر کی اپنی زوجہ اسمہ بنت عمیس حضرت سیدہ کی تیمارداری کرتی تھی جب بی بی فاطمہ تو زہرہ بیمار ہوئیں اگر واقعی حضرت سیدہ ناراض ہوتی ہیں تو حضرت ابو بکر کی بی بی کو گھر میں آنے دیتی ہیں اپنی خدمت کرنے دیتی ہیں یعنی یہ بات تو ذہن میں آنے والی نہیں ہے نا ہم کسی سے ناراض ہو جائیں تو ہم ان کو اپنے گھر میں آنے دیں گے اور وہ بھی جبکہ ہم بیمار ہوں کہ وہ آکے ہم سے ہماری خدمت کریں جن سے ہم ناراض ہیں اور حضرت علی بھی اس کی اجازت دے دے یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اہلِ بیت کا اتنا عالی مقام تھا کہ خلیفہِ وقت کی زوجہِ محترمہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کی تیمارداری کر رہی ہے جب بی بی فاطمہ تو زہرہ بیمار ہوتی اگر آپ اس کو آج کے زمانے میں دیکھیں کہ کوئی شخص بیمار ہو اور اس کی تیمارداری کرنے کوئین جائے ملکہ جائے ملکہ جا کر کسی کی تیمارداری کرے تو جس کی ملکہ جا کر تیمارداری کرتی ہو اس کی تو عزت ابزائی ہے نا خلیفہِ وقت کی زوجہ جا کر حضرت فاطمہ تو زہرہ کی کیا کر رہی ہیں تیمارداری کر رہی ہیں اچھا پھر حضور نے جو فرمایا جو شخص اپنے قول یا فیل سے قصداً فاطمہ کو غضب میں لائے اس کے لیے وعید ہے اس لیے کہ اغداب کے معنی یہی ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من اغضبہا اغضبنی جو اس کو غصے میں لائے اس نے مجھے غصے میں لائے ہے تو اس لیے اغداب کے معنی تو یہی ہے اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کبھی بی بی فاطمہ کو غضب میں نہیں لائے اور عیزہ پہنچانے کا قصد ہرگز نہیں کیا بلکہ وہ بارہا مقام عذر میں فرماتے رہے کہ مقسم ہے خدا کی اے رسول اللہ کی صحابزادی مجھے اپنی قرابت سے حضور کی قرابت کے ساتھ سرہ رحمی زیادہ محبوب ہے یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں میں بیان کروں تو انہوں نے بی بی فاطمہ سے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا زیادہ محبوب ہے بنسبت میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں اور اگر سیدہ کا غضب میں ہونا تقاضہ بشریت مان بھی لیا جائے آئے تو یہ ان کا اپنا فعل ہے حضرت ابو بکر پر تو کوئی الزام ہی نہیں کہ غضب میں لانے والی تو وہ بات ہونا کہ حضرت ابو بکر نے کوئی اپنی رائے پیش کی ہو انہوں نے تو حضور کی حدیث پیش کی تو بی بی فاطمہ تو زہرہ جو ہے اگر خود ناراض ہو گئی تو وہ خود ناراض ہوئی انہیں حضرت ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا اگر ان الزامات کو یہاں رکھا جائے معاذ اللہ معاذ اللہ تو اس طرح کے الزامات سے پھر حضرت علی بھی نہیں بچ سکے اس لیے کہ حضرت سیدہ بارہا ان پر غصہ ہوئی جیسا کہ فرافزیون کی مطبر کتاب جلاء العیون کے صفحہ نمبر ہنڈرڈن ایٹی سکس پر آتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدہ زہرہ مولا علی سے ناراض ہوئی تو حسن حسین اور امہ کلسوم کو لے کر اپنے میکے چلے گئے تو اس طرح تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی وہ ناراض ہو گئی اچھا بلکہ بعض مرتبہ اس قدر غصہ ہوتی تھی کہ حضرت علی کو سخت اور سست بھی کہہ دیا کرتی تھی یہ رابزیوں کی کتاب میں لکھا ہے ہماری کتابوں میں نہیں ہے رابزیوں کی مذہب کی مشہور کتاب حق الیقین ان کے صفحہ نمبر 233 پر حضرت سیدہ نے ایک بار حضرت علی سے ناراض ہو کر یہ جملہ کہا کہ حمل کے بچے کی طرح ماں کے بیٹ میں چھپ گئے اور نہ مردوں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے ماد اللہ ہم نہیں کہتے یہ بات کہ ان کی کتابوں میں تو خلاصہ یہ کہ رابزی اور سنی دونوں کی مطبر کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے حضرت سیدہ کا حضرت علی پر ناراض ہونا ثابت ہوتا ہے میاں بیوی ہیں کون سے میاں بیوی ہیں جن میں بات نہیں ہوتی ہوتی ہے نا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں وہ لارڈ ہوتے ہیں وہ پیار ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے وہ حق چتاتے ہیں ایک دوسرے پر اس کو ماز اللہ کوئی اور رنگ دے دے کوئی تو اس کو تو آپ جاہلی بولیں گے یہ بھی ہے کہ رابزی اور سنی دونوں کی روایتوں سے ثابت ہے کہ مطالبہ فدق کے بعد حضرت سیدہ نے حضرت ابو بکر سے بولنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت علی کو اپنا سفارشی بنایا یہاں تک کہ حضرت زہرہ آپ سے راضی ہو گئی جیسا کی سنیوں کی کتاب مدارج النبوہ کتاب الوفا بہقی اور شروح مشکات میں یہ روایات موجود ہیں بلکہ محدث کبیر حضرت شیخ عبد الحق دہلوی بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر مطالبہ فدق کے بعد حضرت سیدہ کے گھر گئے اور دھوپ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے یہ دیکھیں نا حضرت ابو بکر صبح صبح بھی جا سکتے تھے تھنڈے وقت شام ڈھلے بھی جا سکتے تھے کہ ذرا اچھا وقت ہو نا دھوپ کے وقت گئے دھوپ کے وقت کا انتخاب کرنا کیا تھا یہ یہ اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار تھا اور کھڑے ہونا ان کے دروازے کے باہر یہ کیا تھا کہا وہ جو میں نے کہا وہ حضور کی حدیث تھی آپ میرے پاس آئی کیونکہ میں منصب خلافت پر فائز تھا آج جو آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں بحیثیت امت محمدی کے کھڑا ہوں اور بحیثیت ایک ایسے شخص کے کھڑا ہوں جس کے ماں باپ بھی آل رسول پر فیدا ہوں اس لیے کھڑے ہوئے دروازے پر یہاں تک کہ حضرت فاطمہ ان سے راضی ہو گئی اور رابزیوں کی کتاب محجاج و سالکین میں لکھا ہے بے شک جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ فاطمہ مجھ سے دنگ دل ہو گئی یہ رابزیوں کی کتاب میں ہے اور چھوڑ دیا اور فدق کے بارے میں بات کرنا ترپ کر دیا تو یہ ان پر بہت گرا ہوا انہوں نے حضرت سیدہ کو راضی کرنا چاہا تو ان کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے رسول کی صاحبزادی آپ نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا سچا تھا لیکن میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ فدق کی آمدنی کو فقیروں مسکینوں اور مسارفروں میں تو بانٹ دیتے تھے اسی میں سے آپ کو اور فدق میں کام کرنے والوں کو دیتے تھے تو حضرت سیدہ نے کہا کہ کرو جیسا کہ میرے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو حضرت ابوبکر نے کہا قسم ہے خدا کی میں آپ کے واسطے کو آپ کے واسطے وہ کام کروں گا جو آپ کے والدیں گرامی کرتے تھے تو حضرت سیدہ نے کہا قسم ہے خدا کی آپ ضرور ویسا ہی کریں گے پھر حضرت ابوبکر نے کہا خدا کی قسم میں ضرور کروں گا تو حضرت سیدہ نے کہا اے خدا تو گواہ ہے پھر سیدہ راضی ہو گئی اور حضرت ابوبکر سے اہد لیا اور وہ فدق کی آمدنی سے پہلے حضرت سیدہ وہ غیریہا کو دیتے تھے پھر باقی فقیروں مسکینوں اور مسافروں کو باٹ دیتے تھے تو یہ تو ان کی کتابوں میں ہیں اچھا رابضی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے وسیعت کر دی تھی کہ ابوبکر میرے جنازے میں شریک نہ ہو اس لیے حضرت علی نے حضرت سیدہ کو رات ہی میں دفن کر دیا جسے معلوم ہوا کہ سیدہ ان سے راضی نہیں ہوئی تھی اور ان لوگوں کے مابین سرہ صفائی نہیں ہوئی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت کی معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ ابوبکر میرے جنازے میں شریک نہ ہو یہ تو رابضیوں کا بنایا ہوا افترہ اور بہتان ہے اس لیے کہ وہ ایسی وسیعت کیسے کر سکتی تھی جبکہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق بحیثیت امیر المومنین حضرت ابوبکر ہی کو تھا اسی لیے امام حسین نے مدینہ کے حاکم مروان بن حکم کو اور ایک روایت کے مطابق سعید بن عاس کو حضرت امام حسن کا جنازہ پڑھانے سے نہیں روکا اور فرمایا کہ اگر شریعت کا حکم ایسا نہ ہوتا تو میں جنازے کی نماز تمہیں نہ پڑھانے دیتا یہ تو امیر کا حق ہے اور جب نماز جنازہ پڑھانے کا حق خلیفت المسلمین ہی کو تھا تو حضرت سیدہ کسی کی حق تلافی کی وسیعت کبھی کری نہیں سکتے تو معلوم ہوا کہ اس قسم کی وسیعت کی نزبت بی بی کی طرف کرنا یہ بھی غلط ہے البتہ انہوں نے مرض الموت میں یہ وسیعت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے بے پردہ مردوں کے سامنے نہ نکالیں اس لیے کہ زمانے میں یہ رسم تھی کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی بے پردہ نکالتے تھے تو حضرت ابوبکر کی بیوی اسمہ بنت عمیس نے حضرت سیدہ کے جنازے کے لیے لکڑیوں کا ایک گہوارہ بنایا کس نے بنایا؟ حضرت ابوبکر کی بیوی اسمہ بنت عمیس نے بیوی فاطمت زہرہ کی بات کس نے پوری کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیوی نے اسمہ بنت عمیس نے انہوں نے جنازے کے لیے لکڑیوں کا ایک گہوارہ بنایا جس کو دیکھ کر بیوی بہت خوش ہوئی لہٰذا ان کی وسیعت انتہائی شرم و حیاء کے سبب تھی اور حضرت ابوبکر کے لیے خاص نہیں تھی بلکہ عام تھی اس لیے حضرت علی نے حضرت سیدہ کو رات ہی میں دفن کر دیا اور سیدہ کے جنازے میں حضرت ابوبکر کا شریک نہ ہونا بخاری یا صحا کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے بلکہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق ہی نے پڑھائی جیسا کہ طبقات ابن سعید میں امام شعبی امام نقعی وغیرہ سے روایتیں موجود ہیں امام شعبی اور ابراہیم نقعی نے فرمایا کہ حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر نے پڑھائی اور نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں اور اگر جنازے میں شریک نہ ہونا مان بھی لیا جائے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو بلانے کیلئے کچی کو نہ بھیجاؤ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا ہو کہ اس میں کوئی مسئلہ تھے اس لئے شریک نہ ہوئے اور علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر انتظار میں رہے ہوں ان کو بلائے جائے گا اور حضرت علی نے خیال کیا ہو کہ وہ خود آئیں گے اور رات کا وقت تھا اس لئے ان کی شرکت کے بغیر تجہیز تکفین کر دی گئی اور اگر رافضیوں کی کسی بات کو اگر رافضی کسی بات کو نہ مانے اور جنازے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ حضرت سیدہ کی وسیعت ہی کو ٹھہرائیں تو پھر ان کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا کہ سیدہ کی نماز جنازہ صرف سات آدمیوں نے پڑھی جیسا کہ رافضیوں کی معتبر کتاب جلال العیون میں کلینی سے روایت ہے کہ امیر المومین حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صرف سات آدمیوں نے فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھی ابو ذر سلمان امار حزیفہ عبداللہ ابن مسعود مغداد اور میں ان کا امام تھا تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ صرف سات آدمیوں نے حضرت سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی اور جو آپ کے سامنے اب میں ذکر کر رہا ہوں امام حسن اور امام حسین اپنی والدہ کے جنازے میں نہیں تھے کمال کی بات ہے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ تو اہلِ بیعت ہے نا میرا بھائی عقیل بن عبی طالب حضرت علی کے بھائی حضرت قیس بن سعاد اچھا حضرت ابو عیوب انساری حضرت ابو سعید خدری حضرت سال بن حنیف حضرت بلال حضرت سحیب حضرت برا بن عازف حضرت ابو رافع یہ تیرہ حضرات جن کو رافضی بھی مانتے ہیں یہ تیرہ حضرات یہ گیارہ بارہ تیرہ حضرات جو ہے ان کو رافضی بھی مانتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں یہ صحابہ ہیں اور یہ لوگ نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے کیا حضرت سیدہ ان سے بھی ناراض تھی کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ وسیعت کر دی تھی حسن اور حسین کے لیے مازاللہ کہ میرے لادلے اور میرے چہیتے بچوں سے بھی میں ناراض ہوں مازاللہ لہذا ماننا پڑے گا کہ جنازہ میں شریک نہ ہونے کو رضا مندی یا ناراضگی کی طرف منصوب نہیں کیا جا سکتا ورنہ حسنین کریمین کے بارے میں یہ بات کہنی پڑے گی کہ وہ ان کی والدوں سے بھی ناراض تھی مازاللہ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہم نہیں مانتے ہیں ان باتوں تو ثابت ہوا کہ اگر حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ کے جنازے کی نماز نہیں پڑی تو اس سے ناراضگی ثابت نہیں ہوتی اچھا حضرت ابو بکر نے نہائیت انتجا کے ساتھ اپنی پوری جائدات بی بی فاطمہ کو پیش کی جیسا کہ رابزیوں کی معتبر کتاب حق الیقین میں ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زارہ نے جب حضرت ابو بکر سے فدق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے حدیث رسول کو سنانے کے بعد بہت معذرت کی اور کہا میرے جملہ اموال و احوال میں آپ کو اختیار ہے آپ جو چاہیں بلا روک ٹوک لے سکتی ہیں آپ حضور کی امت کی سردار ہیں اور آپ کے فرزندوں کے لیے شجرہ مبارک میں آپ کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور آپ کا حکم میرے تمام مالوں میں نافذ ہے لیکن مسلمانوں کے مالوں میں آپ کے والد مادد سید عالم کے فرمان کی مخالفت میں نہیں کر سکتا یہ تو حق الیقین کے الفاظ ہیں رابدیوں کی اس مذہبی کتاب سے خوب واضح ہو گیا کہ حضرت سیدہ حضرت ابوبکر کے نزدیک بہت محترم تھیں اور وہ حضرت سیدہ کی بہت عزت کرتے تھے ہرگز ہرگز ان کے دل میں حضرت سیدہ کی طرف سے کوئی بغض و انعاد نہ تھا صرف حدیث رسول کے سبب فدق ان کے حوالے نہیں کیا صرف حدیث رسول کے سبب فدق ان کے حوالے نہیں کیا تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر کا دامن ہر طرح کی الزامات سے پاک ہے اور ان پر باغ فدق کے غصب اور حضرت سیدہ کی دشمنی کا الزام لگانا سراسر غلط ہے ایک بات رہ گئی تھی جس کو میں واضح کر دوں آخری بات وہ جو بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی جس کی الفاظ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ راوی نے ایڈ کیے ہیں کہ فَحَجَرْتُهُ فَاطِمَةَ فَلَمْ تَكَلَّمَهُ حَتَّى مَاتَتْ پھر فاطمہ نے ان سے قطع تعلق کر لیا اور موت تک ان سے نہ بولی ٹھیک ہے اب ذرا آ جائیں اس کی بھی ذرا ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں سنن القبرہ میں امام بیحقی پیس کو لے کے آتے ہیں لفظ قالع جو ہے وہاں ہے جس کا مطلب ہے ہی سیڈ کسی مرد نے کہا ٹھیک ہے تو یہ ان کے الفاظ تو ہونے ہی سکتے اب اس زمن میں ایک اور حدیث جو آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں الفاظ کیا تھے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ وہ اضافے سے بات بالکل واضح ہو جائے گی ابن شبہ تاریخ المدینہ اس کے والیوم نمبر ون پیج نمبر ون ہنڈرڈن نائنٹی سیون پر یہ اروہ سے ہی حدیث ہے یہ راوی حضرت اروہ ہیں اور وہ حضرت آئیشہ سے لیتے ہیں ساری حدیث بالکل وہی ہے اب آخر میں جو الفاظ ہیں اس میں ایک چھوٹا سا چینج ہے فَلَمْ تَقَلَّمَهُ انہوں نے ان سے اس بارے میں بات نہیں کی فَلَمْ تَقَلَّمَهُ آگے ہے فِي ذَلِكَ الْمَالُ حَتَّى مَاتَتْ انہوں نے اس بارے میں ابو بکر سے بات نہیں کی اس پراؤپرٹی کے بارے میں ابو بکر سے بات نہیں کی حَتَّى مَاتَتْ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا یعنی کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے اس پر بات ہی نہیں کی تو اس روایت سے وہ تمام اشکال دور ہو جاتے ہیں جو کسی کے ذہن میں زمن میں آتے ہوں کہ فِي ذَلِكَ الْمَالُ اس میں یہ اضافہ جو ہے فِي ذَلِكَ الْمَالُ تو اس سے پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اول تو بیوی فاطمہ کی ہے نہیں اور جس کی ہے اس نے اس کی وضاحت اس روایت میں کر دی کیونکہ باز دفعہ ایک ہی راوی جو ہے وہ مختلف طریقے سے ایک روایت کو بیان کرتا ہے سامنے والوں کے ذہنی اور ان کا جو انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بات بھی واضح ہو گئی تو بہرحال ان تمام دلائن کو جمع کرنے کا سبب ہی یہ تھا تاکہ اس قسم کا اشکال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو اسے دور کیا جا سکے اللہ عزوجل ہم سب کو محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کے دل میں کوئی اس قسم کا بغض اور اناد ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں